اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیرزرٹ پتنوں کا بند کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر نوفل اور مینو جو کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں ہیں ایسے میں مینو کا دل چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے ملنے جائے پڑھائی تو وہ ڈاکٹر سے کری رہی ہے لیکن وہ اس سے ایسی ہی ملنے جاتی ہے تو سرطاج جو کہ گلی سے گزر رہی تھی مینو اسے دیکھ کر فوراں سے چھپ گئی کیونکہ استاج بیگم کو تو اندازہ ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر نوفل اور مینو کا کچھ چکر چر رہا ہے اب ایسے ہی ڈاکٹر نوفل جو کہ آدھی رات کو بات کرنے جاتے ہیں اپنے والد سے تو سیگنل تو ہوتے نہیں موبائل سے بات کرنے کے لیے تو وہ درخت پر چڑھ کے ہی والد سے بات کرتا ہے والد تو اسے روکتے ہیں بلکہ ڈانٹے ہیں کسی چڑیل کا ہاتھ لگ گیا نا تو کام خراب ہو جائے گا اب نوفل ایکسپٹ کر لیتا ہے اب وہ کام خراب ہو گیا ہے وہ والد کو بتانا نہیں چاہ رہا کہ اسے محبت ہو چکی ہیں گاؤں کی ایک لڑکی سے مگر شاید صحیح وقت آنے پر وہ اپنے والد کو بتائی دے گا اب جب گھر واپس لوٹتا ہے وہ اوپر ہی تھا تو سرتاج کے شوہر کو بھی حیرت ہوتی ہیں کہ آدھی رات کو یہ گیا تھا اسے ماں کی یاد ستائی ہوگی بات کرنے گیا ہوگا مگر یہ سرتاج تو اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں آدھی رات کو اسے ماں کی نہیں مینو کی یاد آئی تھی اسی سے ملنے گیا تھا وہ اوپر کھڑ نوفل جو کہ یہ سب کچھ سن رہا ہوگا یہ سن کر تو وہ بھی پریشان ہو گیا حقیقت میں نوفل اور مینو کی اب تو ملاقاتیں ہوں گی مینو تو چھپ چھپ کر آئے گی ڈاکٹر نوفل سے ملنے کے لیے بلکہ مینو نے تو فیستہ بھی کر لیا اور یہ فیستہ مولوی صاحب کو بھی بتاتی ہے پہلے ڈاکٹر بنوں گی اور پھر اپنے ڈاکٹر سے شادی کروں گی مولوی صاحب یہ سن کر تو اسے عقل دینے لگے اس کام کے لیے تم نے اپنے بھائیوں کے لیے اور سارے گاؤں سے متھا لگایا ہے نا جو پہلے اس سے تو پورا کر لو اور یہ پیار محبت کے خیال اپنے دماغ سے نکال دے مینو اب یہ کر نہیں سکتی کیونکہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہے اور ادھر ڈاکٹر نوفل جبکہ دوسری جانب رانی کی ماں کی امیدیں ٹوٹنے لگی ہیں جب اس نے سنا کہ مرہوہ انسان کبھی واپس نہیں آتا مگر ہوپ سو اس کی ماں امید نہ توڑے بلکہ اپنی مریوی بیٹی کو انصاف دلا کر ہی چھوڑے